اسلام علیکم کیسے آپ امید آپ اچھے ہوں گے صدیو آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپس شیئر کروں گی وہ ہے گھر پر مکھن بنانا میں گھر پر مکھن کیسے بناتی ہوں عام طور پر دودھ کی جو بالائی ہے ملائی ہے وہ استعمال نہیں ہوتی تو میں دودھ کی یہ ملائی اتار لیتی ہوں یہ تقریباً میری ایک دن کی ملائی ایک پاؤ کے قریب ہوتی ہے اور میرا جو برطن ہے وہ دو لیٹر کا ہے تو جب یہ فل ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کا دہی لگا لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ دو لیٹر میرے پاس ملک کریم ہے اور اس کو میں فریچ سے نکال لائے اب میں اس کو چمچ کے ساتھ مکس کر رہی ہوں تاکہ یہ آسانی سے باہر نکل آئے اس کو مکس کرنے کے بعد میں ایک بڑے برطن میں اس کو نکال لوں گی اور اس میں دہی ڈال کے اس کو جمال لوں گی تاکہ میں اس کا مکھن بنا سکوں تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب اس میں ایک بڑا فل چمچ جو ہے وہ تہی ڈال دیں گے تہی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کریں مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈکن لگا کے اس کو بند کر کے روم ٹیمپریچر میں یعنی آپ کچن میں ہی رکھ سکتے ہیں اس کو چھے سے آٹھ کھنٹ کے لیے رکھوں گی کیونکہ آج کل گرمیاں ہے تو گرمیوں میں اس کو ڈھکنے کی یا ڈھاپنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مکھن بنانا بہت آسان ہے یہ بڑا ٹیسٹی ہے اور مزے کا میٹھا مکھن بنے گا مکھن کے لیے یہ ہمارا دہی جنم چکا ہے اب اس میں ہاتھ کی مدھانی کے ساتھ اس کو نکالیں گے اس کو بلینڈ کرنا ہاتھ کے ساتھ مشکل سے ایک منٹ لگے گا اور یہ ہمارا مکھن جو ہے یہ بننا شروع ہو گیا مکھن جب بننے لگتا ہے یعنی نکلنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اس کا تو آپ کی مدھانی جو ہے بھاری ہو جائے گی آپ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں مکھن جو ہے بن چکا ہے اب اس میں تھنڈا پانی ڈالو گے یہ برف والا یا فریز والا تھنڈا پانی ہے اس تھنڈے ٹار پانی کے ساتھ گرمیوں میں یہ مکھن آسانی سے نکل آئے گا کیونکہ یہ پگلا ہوا ہے اب یہ اکٹھا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ مکھن بن چکا ہے تو مکھن کا پیڑا نہیں نکلتا مکھن کا پیڑا بنانا پڑتا ہے تو میں ایک برتن میں اس کو نکال لوں گی کیونکہ میں نے چھوٹا برتن لیا ہے یہ دیکھیں مدھانی کے ساتھ سے اچھی طرح چاروں طرف سے اس کے اتار لیا ہے اور اب اس کو اس برتن کے اندر یہ جو بڑا جگ میں نہیں ڈالا ہوا ہے اس میں اس کے اندر میں نے اس کو اکٹھا کرنا ہے اور باہر نکالنا ہے لیکن یہ اتنی آسانی سے اکٹھا نہیں ہوگا اس کے لیے اس کو دھونے کے لیے اس کو مکھن کو واش کیا جائے گا تب یہ کھانے کے قابل بنے گا استعمال کے قابل بنے گا میں ایک کھلے برتن میں برف ڈال کے پانی لے لیا ہے اس پانی میں برف ملے پانی میں مکھن عام نکالتے جائیں گے اور پھر اس کا پیڑا بنا لیں گے یہ مکھن بہت میٹھا ہے مزے کا ہے آپ اسے کسی بھی جگہ استعمال کر سکتے ہیں میں اپنی ریسپیز میں جو مکھن یا دیسیگی استعمال کرتی ہوں وہ میرا اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ اب اچھی طرح واش ہو جائے گا یہ ہم اسے اکٹھا کرتے جا رہے ہیں اکٹھا کرنے سے یہ پیڑے کی شکل اختیار کر جائے گا چاٹی میں یا کنے میں سے کبھی بھی گھی وہ جو ہوتا ہے مکھن ہوتا ہے وہ بنا بنایا ہے پیڑا نہیں ہی نکلتا اس کو پیڑے کو بنانا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا پیڑا تیار ہو گیا ہے آپ ہم اسے صاف برطن میں ڈال لیتے ہیں امید ہے میری یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ